بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں خیبر پختون خان کے محکمہ لائف سٹاک نے گدھوں کی برامت کے منصوبے کے پیش نظر منسیرہ اور ڈی آئی خان میں گدھوں کے فارم بنانے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو محکمہ لائف سٹاک کے مطابق گدھوں کے فارم غیر ملکی پارٹنر شیپ سے بنایا جائیں گے جس کے لئے چینی حکومت کے ساتھ ساتھ ریڈیشنر کمپنیوں کے ساتھ معاہدے ہوں گے محکمہ لائف سٹاک کا کہنا ہے کہ گدھوں کی برامت کے منصوبے میں روح سال اہم پیشی رفت متوقع ہے ابتدائی مرحلے میں بیمار لاغر اور معذور گدھے سپلائی کریں گے محکمہ لائف سٹاک کے مطابق ابتدائی تین سال کے دوران اسی ہزار گدھے برامت ہوں گے فارمز میں گدھوں کی افضائص ڈیٹھ سے تین سال میں ہو جاتی ہے محکمہ لائف سٹاک نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی کمپنیاں گدھوں کے فارم میں دلچسپ بھی رکھ دی ہیں جبکہ غیر ملکی کمپنیاں تین ارب ڈالر تک سرمایہ کاری کے لئے تیار ہیں خیبر پختون خان کے محکمہ لائف سٹاک کے مطابق صوبے کے ستر ہزار خاندانوں کا روزگار گدھوں سے وابستہ ہے اسی لئے گدھوں کی برامت اور فارمز کے لئے محایدہ سوچ شمع کرنے چاہتے ہیں تاکہ صوبے بھی گدھوں کی کمی نہ ہو محکمہ لائف سٹاک کا کہنا ہے کہ گدھوں کے مختلف اجزاء عدویات اور فرنیچر کی تیاری میں استعمال ہوتے ہیں اور چین میں گدھے کے بالوں کی بھی مانگ بہت زیادہ ہے تو ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ